اللہ کہتے ہیں دن دیئے سمجھتے نہیں آنکھ دی دیکھتا نہیں کان دیا سنتے نہیں جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی یادہ گئے گزرے غافل کہ دیکھنا تو اتنا زیادہ ہو گیا کہ لاکھوں بھی یادہ بھی دیکھ لیتا ہے مشینوں کے ذریعے اور عقل کا دوڑانا اتنا ہو گیا کہ ہیٹ بھی طاقت بنا ڈالی اور بڑے بڑے روکٹ بنا ڈالے لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں جانور ہے کیوں کہ اس نے موجودہ نفع نقصان کو دیکھا دنیا کے نفع نقصان کو دیکھا اس نے اللہ کو نہیں پہچانا اگر اللہ کو پہچانتا تو مردے کے بات والی زندگی کا اس سے فکر ہوتا دنیا کے اندر یہ دھنگ سے چلتا تو دنیا کے اندر بھی اللہ کی غیبی مدد آتی ہے جیسی نبیوں پر آئیں اور جیسی نبیوں کی بات ماننے والوں پر آئیں باوجود ہے کہ ساری فضاء مخالف تھی لگر مخالف فضاء میں اللہ پاک حق کی تربیت فرماتے ہیں اور حق کی تربیت جو مخالف فضاء میں ہو جاتی ہے اور حق وجود میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی غیبی مدد آتی ہے اور باطل جو ہیں اللہ اس کی رسی کو ذرا ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں باطل کی رسی کو اللہ ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ خوب پھدکے لیکن آخیر میں اللہ پاک ایک جھٹکہ لگا دیتے ہیں اور ان کے سارے دعوے ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں باوجود ہے کہ اتنا دیکھا اتنا سنا اتنا سمجھا لیکن اللہ اسے جاندر کہتے ہیں اصل انسان وہ ہے جو گہری نگاہ سے دیکھ کر اللہ کو پہچانے اللہ کے غیبی نظام کو سمجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں دیتے ہیں یہ خبریں بلکل پکی خبریں ہیں چاہے دکھائی دیوے نہ دیوے اس عیبان اور یقین کے ساتھ جو دنیا کے اندر آدمی زندگی بسر کرے گا کہ ہر مقام پر وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں اللہ کی کیا حبر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حبر ہے اس کو سامنے رکھ کر فراد بھی چلے صرف دنیا کو سامنے رکھ کر قدم کو نہ بڑھا دیں اس لئے یہ پوری دنیا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بلکل کھیل ہے اور پوری دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے اللہ تعالیٰ فرما دیکھ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے موت کے پل کے اوپر سے ہر ایک غزر نہ ہے پورا پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن قبر کے اندر بھی تھوڑا بہت بدلہ تو ملے گا جو مجرم ہوگا اس کو سزا ہوگی قبر میں اور جو فرما بردار ہوگا اسے نعمتیں ملیں گی قبر میں لیکن قبر کی نعمتیں اور قبر کی تکلیفیں جب آخرت کے اندر جو نعمت ملے گی فرما بردار کو اور آخرت میں جو تکلیف آئے گی نافرمان کو تو یہ نافرمان جو قبر کے اندر عذاب کے اندر رہا تھا اس کو قبر کا عذاب اور قبر کی تکلیف ایسی معلوم ہوگی جیسے کسی نے خواب کے اندر تکلیف کو دیکھا ہو اور جاگنے کے وقت میں تھانے دار نے اس کو والن دکھا کے پٹا ہی شروع کر دی تو وہ کہہ گا کہ اچھا تھا اس سے تو میں خواب کے اندر کی تکلیف ہی دیکھتا رہتا تو قیامت کے دن آدمی ہوں کہہ گا مجرم ارے کون ہے جس نے ہم کو سونے کی جگہ سے جگہ دیا اٹھا دیا حالانکہ قبر کے اندر کیا سونی کی جگہ تھی وہاں پر تو ستر اٹھے لگے تھے اور ایک اٹھا اتنا زہریلا تھا کہ زمین پر فنکار مارتے تو چالیس سال تک گھاس دارے کا اگنا بد ہو جائے اور فرشتوں کی پٹائیاں تھی اور آج جلا رہی تھی زمین دبا رہی تھی اور یہ چیخ رہا تھا لیکن قیامت کے دن کی تکلیف جو ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ اتنی ہوگی کہ قبر کی تکلیف کو وہ یوں سمجھے گا جیسے خواب کی تکلیف یہ وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا آپ کو تعجبہ رحمان اور پھر اتنا بڑا عذاب قیامت کے دن اتنی بڑی سزا جو آنے والی تھی رحمان کا یہ رحم تھا کہ دنیا کے اندر تیرے کو خبر دے دی تاکہ تو اس کی تیاری کر اس سے بچ لی گی یہ اس رحمان کی رحمت ہے کہ دنیا کے اندر تیرے کو خبر دے دی سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ رسول کے وعدوں کے اوپر یقین کرنا اور ایمان کی طاقت کا حاصل کرنا اللہ کی قدرت کا یقین کرنا قلبے والا یقین جس کے دل میں ہوگا بار بار اللہ کو بولنا بار بار اللہ کو سننا اللہ کی قدرت کا بولنا اور اللہ کی قدرت کا سننا اللہ کتنے بڑے قدرت والے ہیں بنا ہوا نور چاند سورج اور بطی کا اس سے تو بنی ہوئی طاقت اور بنے ہوئے خزانے دکھائی دیں گے لیکن اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا نور ملے گا تو اس ہدایت کے نور کے ملے پر پھر اللہ کی طاقت سمجھ میں آوے گی جب یہ بات سمجھ میں آوے گی تو فوراً آدمی کو یہ تلاش ہوگی اللہ کس طرح راضی ہو جائے تاکہ اس کے قدرت میری حمایت میں آ جائے اور اللہ کے نعمتوں کے خزانے سے میرا تعلق کیسے ہوگا ان باتوں کی تلاش میں یہ آدمی پڑ جائے گا چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی بات کو ڈنکی کی چوٹ اچھی طرح دعوت دی اس کی اور اس کی دعوت آج ہمیں بھی پوری دنیا چندر دے لی ہے موسیقی